ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوں سے پرہز کیا گیا ہے لیکن ویجول سیچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویت، قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں جو سنت کے طور پر ہمارے پاس موجود ہیں ہماری خاص پیشکش دعا دعاہمہ صلی علی محمد وآل محمد دعاہمہ مشلول بسم اللہ الرحمن الرحیم عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے سید ابن تعوس اپنی کتاب محجد تعوات میں فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین سے روایت ہے کہ ایک شب ہم اپنے بابا علی مرتضی کے ساتھ خانہ کعبہ کا تواف کر رہے تھے اور سوائے میرے اور میرے بابا کے تیسرا کوئی شخص نہیں تھا کہ اچانک ایک دردناک آواز میں کسی کی فریاض سنی وہ اللہ سے گلگڑا گلگڑا کر اپنی بخشش کی دعا کر رہا تھا چنانچہ میرے بابا علی مرتضی علیہ السلام نے مجھے اس شخص کے پاس پیجا امام فرماتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا اور اسے اپنے ساتھ بابا کی خدمت میں لے آیا عمر المومنین علی علیہ السلام نے اس سے اس کا حال پوچھا نام پوچھا اس نے اپنا نام منازل ابن لاہق بتایا اور پھر اس نے رو رو کر اپنا حال بیان کرنا شروع کیا اس نے کہا اے آقا میں اپنے نفس کی خرابی کی وجہ سے بہت زیادہ گناہ کرتا رہا بلکہ میرے باپ بہت ہی محبت کے ساتھ مجھے ان برائیوں سے روکتے رہے لیکن ہم نے ان کی کوئی نصیحت نہ مانی ایک روز میں اپنے باپ کی کچھ رقم جو انہوں نے تنگی کے عالم میں ہم سے چھپا کر رکھی تھی میں نے اسے حاصل کر لی اور جب میرے باپ نے وہ پیسے مجھ سے چھننے کی کوشش کی تو میں نے ان کا ہاتھ مروڑ دیا بس میرا باپ خانہ کعبہ میں آیا تواف کیا اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف پلند کر کے میرے حق میں بدعا کی کہ اللہ میرے اس بیٹے کو اپاہش کر دے ابھی میرے باپ کی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ میرے بدن کا ایک حصہ شل ہو گیا جیسا کی آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد مجھے معاف کیے بغیر میرا باپ اس دنیا سے رخصت ہو گیا اب لوگ مجھے تانے دیتے ہیں کہ یہ باپ کی طرف سے آق کیا ہوا ہے اس کی اس طرح ندامت اور شرمندگی کو دیکھ کر حضرت علی علیہ السلام نے اسے یہ دعا تعلیم فرمائی جو اس نے پڑھی اس کا کہنا ہے کہ میں یہ دعا پڑھنے کے بعد گھر چلا گیا اور سو گیا خواب میں دیکھا کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں انہوں نے اپنا ہاتھ میرے بدن پر پھیرا اور فرمایا کہ یہ اسم آزم ہے اللہ کے نام ہے اسے پابندی سے پڑھتے رہو اور میں صبح نین سے اس حالت میں جاگا کہ میرا بدن ٹھیک ہو چکا تھا اور وہ دعا یہ ہے ازیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے اے پروردگار تیرے ہی نام پر تجھ سے بھیک مانگتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو آخرت میں درست کھانے والا اور دنیا میں رحیم ہے اے جلال و بزرگی والے اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اے قائم اے کائنات کے نظام کو قائم رکھنے والے تیرے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے اے وہ اللہ اے وہ خدا اے وہ ذات کی کوئی اور نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے اور کیوں ہیں اور کہاں ہیں اور کس طرح ہے اے وہ خدا جس کی حقیقت کیفیت منزل اور عظمت کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اے صاحب ملک ملکوت اے صاحب عزت و جلالت اے پاک و پاکیزہ اے بے عیب اے امان دینے والے اے نگرانی اور دیکھ پھال کرنے والے اے عزت دینے والے اے زبردست اے بسرک اے پیدا کرنے والے اے ایجاد کرنے والے اے ماں کے پیٹ میں صورت بنانے والے اے فائدہ پہنچانے والے اے تدبیر کرنے والے اے سختی کرنے والے اے ابتدا کرنے والے اے موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والے اے موت دینے والے اے محبت کرنے والے اے تعریف کے مرکز اے معبود اے وہ جو ظاہر میں بندوں سے دور مگر رگ گردن سے بھی زیادہ قریب رہنے والے اے دعاوں کی قبول کرنے والے اے نگہبانی کرنے والے اے حساب رکھنے والے اے ایجاد کرنے والے اے بلند و برتر اے محفوظ رکھنے والے اے سننے والے اے جاننے والے اے برداشت کرنے والے اے کرم کرنے والے اے حکمت والے اے ہمیشہ رہنے والے اے بلند بالا اے عظمت والے اے حسان کرنے والے اے ترس کھانے والے اے جزا دینے والے اے چلالت والے اے جمال والے اے ذمہ دار اے مدد کرنے والے اے سمحلنے والے اے آتا کرنے والے اے فضل و احسان کرنے والے اے بزرگ اے رہنما اے رہبر اے خالق اے اول اے آخر اے ظاہر اے باطن اے قائم اے محبت کرنے والے اے جاننے والے اے حکم کرنے والے اے فیصلہ کرنے والے اے انصاف کرنے والے اے جدہ کرنے والے اے ملانے والے اے پاک کرنے والے اے صاحب قدرت اے صاحب اختیار اے بزرگ اے بزرگی والے اے تنہا اے یکتا اے بے نیاز اے وہ جو کسی سے پیدا نہیں ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ اس کے کوئی برابر ہے نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ اس کا کوئی وزیر اور نہ اس نے کسی کو اپنا مشیر بنایا اور نہ وہ کسی کی مدد کا محتاج ہے اور نہ اس کے سوا کوئی دوسرا خدا ہے بس تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے تیرے ذات ان باتوں سے بہت بلند ہے جو تیرے بارے میں ظالمین کہتے ہیں اے بلند اے برطر اے بہت دینے والے اے ہواوں کے چلانے والے اے راحت و سکون دینے والے اے غموں کو دور کرنے والے اے مدد کرنے والے اے ظالموں سے بدلہ لینے والے اے گرفت میں رکھنے والے اے انتقام لینے والے اے قبروں سے اٹھانے والے اے سب پر غالب اے وہ جس کی گرف سے بھاگنے والا بھاگ نہیں سکتا اے توبہ قبول کرنے والے اے عطا کرنے والے اے زریعہ بنانے والے اے بند دروازوں کو کھولنے والے اے وہ کہ جسے پکار آجائے تو وہ دعا قبول کرتا ہے اے پاکوں کے پاک اے شکر گزاروں کا بدلہ دینے والے اے معاف کرنے والے اے بخشنے والے اے نوروں کے نور اے کاموں کے درست کرنے والے اے لطف و کرم کرنے والے اے خبر رکھنے والے اے پناہ دینے والے اے روشن کرنے والے اے آنکھوں میں روشنی دینے والے اے حفاظت کرنے والے اے بزرگ اے یگانہ اے بے مصل اے ہمیشہ رہنے والے اے جائے پناہ اے بے نیاز اے کفایت کرنے والے اے شفاہ دینے والے اے وفا کرنے والے اے ترگزر کرنے والے اے چھائی کرنے والے اے نیکی کرنے والے اے نعمت دینے والے اے فصیلت دینے والے اے صاحبِ بزرگی و کرامات اے تنہا اے اکیلے اے وہ بلند اے وہ جو بلند ہو کر سب سے غالب رہا اے بار بار پلٹنے والے اے وہ جو مالک ہو کے صاحبِ قدرت رہا اے بہت عطا کرنے والے اے وہ کہ اسے جس طرح بھی بکارا جائے دعا قبول کرتا ہے اے وہ جو نظروں سے اوچھل ہو کر بھی سب کی خبر رکھتا ہے اے ہر ایک کی خبر رکھنے والے ہم نے گناہ کیے تو اس نے معاف کر دیا فکریں اس پر ہاوی نہیں ہو سکتی نگاہیں اسے پا نہیں سکتی اس سے کوئی اپنا راز چھپا نہیں سکتا اے انسانوں کو روسی دینے والے اے قسمتوں کو تیہ کرنے والے اے بلند جگہ والے اے مضبوط رکنوں والے اے نیکی اور احسان کرنے والے اے رحم کرنے والے اے سب سے زیادہ ترس کھانے والے اے زمانے کو بدلنے والے قربانیوں کو قبول کرنے والے اے وہ جس کی ہر روز ایک نئی شان ہے اے وہ کہ جسے ایک کام دوسرے کام سے نہیں روک سکتا اے بزرگ مرتبے والے اے وہ کی جو ہر جگہ ہیں اے آوازوں کو سننے والے اے دعاوں کے قبول کرنے والے اے مرادوں کو پورا کرنے والے اے حاجتوں کو پورا کرنے والے اے برکتوں کے نازل کرنے والے اے آسووں پر رحم کرنے والے اے لغزشوں اور گناہوں سے بچانے والے اے نیکیوں کے والی اے ردبوں کو بڑھانے والے اے سوالوں کے عطا کرنے والے اے مردوں کو زندہ کرنے والے اے بچھڑے ہوئوں کو ملانے والے اے دلوں کی نیتوں کی خبر رکھنے والے اے کھوئی ہوئی چیزوں کے پلٹانے والے اے وہ جس کو آوازیں اور فریادیں پریشان نہیں کرتی جس کا سوالات سے دل تنگ نہیں ہوتا جسے اندھیرے چھپا نہیں سکتے اے زمین و آسمان کی روشنی اے نعمتوں کے پورا کرنے والے اے بلاؤں کے ٹالنے والے اے جانداروں کے پیدا کرنے والے اے سانسوں کے ایجاد کرنے والے اے امتوں کو اکٹھا کرنے والے اے بیماروں کو شفا دینے والے اے انجالے اور اندھیروں کو پیدا کرنے والے اے بہترین جود و کرم کرنے والے اے وہ جس کے عرش عظیم کو کسی کے قدم نے نہیں رودا اے سخاوتوں میں سب سے سخی اور فیاس اور کرم کرنے والوں میں سب سے زیادہ کرم کرنے والے اے سننے والوں میں سب سے زیادہ سننے والے اے دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ دیکھنے والے اے خوف غمزدہ اور ڈرنے والوں کے لیے امان مومن کے ولی فریادیوں کی فریاء سننے والے حاجت مندوں کی مراد اے ہر مسافر کے ساتھی اے دربدر پھرنے والوں کی جائے پناہ اے کھوئے ہوئوں کے محافظ اے کھوئی ہوئی چیز کی حفاظت کرنے والے اے بوڑھوں پر ترس کھانے والے اے چھوٹے بچوں کو رزق دینے والے اے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو چولنے والے اے قیدیوں کو رہائی دلانے والے اے پریشان حال محتاج کو مالدار بنانے والے اے پناہ چاہنے والوں کو پناہ دینے والے اے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر ایک کی تقدیر و تکبیر ہے اے وہ جس کے لئے ہر دشواری آسان ہے اے وہ جو کسی تصویر کا محتاج نہیں اے وہ جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اے وہ جو ہر چیز کی خبر رکھتا ہے اے وہ جو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اے ہواوں کے چلانے والے اے صبح کی پاو پھارنے والے اے روحوں کو بھیجنے والے اے جود و سخاوت والے اے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی کنجی ہے اے ہر آواز کے سننے والے اے ہر گزرے ہوئے سے پہلے اے وہ جو موت کے بعد ہر جاندار کو زندہ کرنے والا ہے اے وہ جو سختیوں میں میرا سہارا ہے اے مسافروں کی حفاظت کرنے والے اے غربت اور پریشانی میں میری حفاظت کرنے والے اے تنہائی میں میرے ساتھی نعمتوں میں میرے مالک تو اس وقت پناہ دیتا ہے جب سارے رافتے بند ہو جاتے ہیں اور رشتہ دار ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور ساتھی الگ ہو جاتے ہیں اے بے سہاروں کے سہارے اے اس کا بھروسہ جس کا کوئی بھروسہ نہ ہو اے اس کا سرمایہ جس کا کوئی سرمایہ نہ ہو اے اس کے خزانے جس کا کوئی خزانہ نہ ہو اے اس کے ہمسایہ جس کا کوئی ہمسایہ نہ ہو اے ایسا ہمسایہ جو ہمیشہ ساتھ رہے اے ہمارے مضبوط سہارے اے میرے یقینی پرورتکار اے خانِ کعبہ کے مالک اے مہربان اے ہمیشہ ساتھ رہنے والے مجھے زمانے کے بندھنوں سے آزاد فرما مجھ سے رنگ جو غم تنگی اور پریشانی کو دور کر دے اے اللہ جن بلاؤں کے میں برداشت نہیں کر سکتا اس سے مجھے محفوظ رکھ اور جن کے برداشت کی طاقت میں رکھتا ہوں اس میں میری مدد فرما اے یوسف کو یعقوب تک پلٹانے والے اے یوب کی مسئبت کو دور کرنے والے اے دعوت کو ماف کرنے والے اے عیسیٰ ابن مریم کو آسمان پر اٹھانے والے اور یہودیوں کے شر سے انہیں نجات دینے والے اے اس وقت یونوس کی آواز سننے والے جب انہیں مشلی نے نگل لیا تھا اے موسیٰ سے کلام کرنے والے اے وہ جس نے آدم کے تر کے اولا کو بخشا اور جس نے ادریس کو اپنی رحمت سے بلند جکھائن آیت فرمائی اے وہ جس نے نوح کو ڈوبنے سے بچایا اور آد و سمود جیسے ظالموں کو ہلاک کر دیا اور باقی نہ رہنے دیا اور قوم نوح کو بھی ہلاک کر دیا کہ وہ سب ظالم اور سرکش تھے اے وہ جس نے قوم لود کو ان کے سخت گناہوں کی وجہ سے برباد کر دیا اور قوم شعب پر بھی اپنا عذاب نازل کیا اے وہ جس نے ابراہیم کو اپنا خلیل دوست موسیٰ کو کلیم اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حبیب دوست بنایا اے نبی لقمان کو حکمت دینے والے اور سلمان نبی کو وہ ملک دینے والے جو ان کے بعد کسی کو نہ ملے اے وہ جس نے ظالم بادشاہوں کے مقابلے میں نبی ذلقرنین کی مدد کی اور جس نے نبی خضر کو لمبی عمر دی نبی یوشا بن نون کے لیے ڈوبتے سورج کو پلٹایا اور موسیٰ کے دل کو اتمینان دیا جب وہ فیرون کے دربار میں گئے تھے اور جناب مریم بنت عمران کی عزت کی حفاظت کی یہیہ بن زکریہ کو گناہ سے بچا لیا جناب موسیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کیا زکریہ کو یہیہ جیسے بیٹے کی خوشخبری دی اسماعیل کی قربانی کو ایک بہت بڑی قربانی سے بدل دیا اے وہ جس نے حابیل کے قربانی قبول کی اور ان کے بھائی قابیل پر لانت کی اے ظالموں کی فوج کو شکست دینے اور پھکانے والے پس اے اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاک و پاکی زعال پر رحمت نازل فرماؤں اور تمام نبیوں اور رسولوں پر تمام ملائکہ اور جو تجھ سے قریب ہیں اور جو تیری تعاد کرتے ہیں ان سب پر درود و سلام اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں ہر اس سوال کے واسطے سے جو کسی ایسے شخص نے تُس سے کیا ہو جس سے تُو راضی ہو اور تُو نے اس کی قبولیت کا ارادہ کر لیا ہو اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے رحمان اے رحمان اے رحمان اے رحیم اے رحیم اے رحیم والے اے جلال و بزرگی والے اسی کا واسطہ اسی کا واسطہ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے ہر اس نام کے واسطے سے جو تُو نے اپنے لئے تجویز کیا ہوئے ہیں اور چنے ہوئے ہیں یا اپنی کتاب قرآن مجید میں اختیار کیے ہیں یا علم غیب میں اپنے پاس محفوظ رکھیں اور تیرے مقامات عزت کا واسطہ اور جو تیری کتاب میں ہے اس منزل رحمت کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں کہ اگر تمام درخت جو زمین پر ہیں قلم بن جائیں اور ساتوں سمندر روشنائی ہو جائیں تب بھی تیرے وہ قلمات اور حمد ختم ہونے والے نہیں ہیں یقیناً اے اللہ تو بڑی عزت و حکمت والا ہے اے اللہ میں تجھ سے تیرے ہی ناموں کے وسیلے سے ہاتھوں کو پھیلا کر سوال کرتا ہوں جس کی تعریف تو نے خود اپنی کتاب میں کی ہے اور تو نے کہا ہے کہ اے بندوں ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو اور تو نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا اور تو نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب میرے بندے مجھ سے دعا مانگتے ہیں تو اس وقت میں ان کے قریب ہوتا ہوں اور پکارنے والے کی دعا سنتا ہوں لہٰذا بندوں کو چاہیے کہ وہ مجھ سے دعا کریں تاکہ میں اس کو قبول کروں اور تو نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اے میرے بندوں جنہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے وہ ہرگز ہرگز اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں یقینا اللہ تمام گناہوں کا بخشنے والا ہے کیونکہ وہ رحم و کرم والا ہے اب اے میرے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے پالنے والے تجھے پکارتا ہوں اور اے میرے سردار تجھ سے امید رکھتا ہوں اور اے میرے مالک میں تجھ سے دعا کے قبول ہونے کی امید رکھتا ہوں جیسا کہ تُو نے وعدہ کیا ہے اور میں نے تو تجھے اسی طرح پکارا ہے جیسا کہ تُو نے حکم دیا ہے اب اے میرے کریم میرے ساتھ وہ برطاؤ کر جس کا تُو اہل ہے ساری حمد اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو سارے چہانوں کا پالنے والا ہے اللہ درود و سلوات پھیج محمد و آل محمد علیہ السلام پر علیہ السلام پر